اگر آپ کو بھی ان ونٹر میں اپنی بالوں کی گروہت کو بٹھانی ہے بالوں کو لمبا کرنا ہے تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ایک بہتری ریمیڈی جسے لگانے سے ان ونٹر میں آپ کے بال نہ ٹوٹیں گے بلکہ بہتی فاسٹ آپ کے بالوں کی گروہت ہوں گی اور آپ کو جو بھی سمسیہ ہے بالوں کو لے کر یعنی دو موہے بالوں کی سمسیہ ہو یا بال بہتی ڈرائی ہو گئے ہیں ڈیمیج ہو گئے ہیں یا اس کے ساتھ آپ کے بالوں میں روسی کی سمسیہ ہے تو اگر اس ریمیڈی کو لگاتی ہیں تو آپ کی ساری سمسیہ دور ہو جائیں گی اور بالوں کو یہ مجبوط بناتی ہیں اس لئے آج کی بیڈو آپ کے لئے بہت ہی ہیلپن ہونے والی ہے میں اس کیپ کے لاش تک جرور دیکھیں جس سے کیا کوئی کمپلی جانکاری ملے آج میں آپ کو ریمیڈی بتانے والی ہوں اسے لگانے سے آپ کو انویٹر میں آپ کے بالوں میں بہت سارے فائدہ ملیں گے اس سے آپ کے بال تو لمبے ہوں گے ہی آپ کے بال جو جھڑ گئے ہیں وہاں پہ نئے بالوں نے ہی سٹارٹ ہو جائیں گے اور بہت ہی ایجی اور بہت ہی ایکٹیو ریمیڈی ہے اس کے لئے آپ کو کچھ بھی باہر سے نہیں لینا ہوگا بہت ہی آسانی سے آپ کو چیزیں گھر پہ ہی مل جائیں گے جسے یوز کرنے سے آپ کے بال بہت ہی فاسٹ گرو ہوں گے اور اپنے بالوں کو من چہاں لمبائی دے پائیں گی اور اس کے ساتھ ہی آپ کے بالوں کی سلکی سموز سائنی بناتی ہے اس لئے جن کے بال بہت ہی ڈرائی رہتے ہیں چاہتی ہیں بالوں میں چمک آئے تو آپ اس ریمیڈی کو بھی لگا کر دیکھیں اس سے بھی آپ کے بالوں میں بہت ہی اچھے سائن آئے گی اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ لینا ہے فریس ایلویرا کی لیف آپ کو یہاں پہ فریس ہی ہوج کرنی ہے آپ کو یہاں مارکٹ بیس نہیں ہوج کرنا ایلویرا جو ہوتی ہے ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی پینیفیسل ہوتی ہے اس سے ہمارے بال جو ہے جڑ سے مجبوط ہوتے ہیں ہمارے ہیڈ جو ویک ہو گئے ہیں وہ مجبوط ہونی سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ فریس ہی ہوج کرنی ہے آپ کو یہاں پہ جیل نہیں لینا ہے مارکٹ والا لیپ جو ہوتی ہے یہ ہمارے بالوں پہ ایک نیچرل کنیسنگ کرنے کا کام کرتی ہے اگر آپ کے بال بہت ہی ڈیمیج رہتے ہیں بال رائی ہو گئے ہیں تو یہ آپ کے بالوں کو سلکی سموز سائنی بناتی ہے اس کے ساتھ یہ آپ کے بالوں کو موٹا کرتی ہے بالوں میں ایک سائن لے کے آتی ہے اس قیل پہ آپ کے پی ایچ بیلنس کو مینٹن کرتی ہے جسhinے کی آپ کے بالوں میں روسی کی سمسیہ نہیں ہوتی ہے بالوں کو کنیسنگ کرنے کے ساتھ آپ کے بالوں کو ریپیر بھی کرتی ہے اس لئے جو الویرہ ہوتی ہے ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی beneficial ہوتی ہے اور سب سے کمال کی بات یہ ہے آج کی ریمیڈی میں کہ اس میں کیول ہم دو چیزوں کا یوز کرنے والے ہیں جس سے کہ آپ کے بالوں کی ضرورت بہت ہی فارٹ ہوں گی اس میں آپ کو بہت سارے چیزیں نہیں لینی ہے کیول دو چیزوں کا یوز کر کے بھی آپ اپنے چھوٹے بالوں کو لمبا کر پائیں گی اور جو آپ کے بال گچھوں میں نکلتے تھے وہ نکلنا بلکل بند ہو جائے گا جن کو بھی یہ سمسیہ ہے کہ ان کے بال بہت ہی پتلے ہیں بے جان ہیں ٹوٹ رہے ہیں کنگا کرتے ٹائم بھر بھر کے کنگے میں بال نکل رہے ہیں تو بس آپ آنکھ بند کر کے اس ریمیڈی کو بنا کے اپنے بالوں پر یوز کر رہے ہیں میں گارنٹی دیتی ہوں اس سے آپ کے بالوں کو بہت سائدی ملیں گے تو بس آپ کو یہاں پر کٹ کر لینا ہے اور اسے آپ کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس کا جیل بھی نکال سکتی ہیں لیکن آپ کو جیسے میں نے یہاں پر بتایا ہے آپ کو اسی طریقے سے اسے بڑھانا ہے جس سے کہ اس کے جو پورے گوڈنیس ہے آپ کے بالوں کو اچھے سے مل پائے تو آپ کو اسے ایک مکس ملپ ٹرانسپر کرنا ہے اور اسے آپ کو گرائنڈ کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر اس پر نیم کے پتے ڈال سکتی ہیں جس سے کہ اگر آپ کے بالوں میں جو کی سمسیہ ہے تو آپ کے جو جوئے کی سمسیہ وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی اگر آپ کے بالوں میں جو نہیں ہے تو آپ یہاں پر نیم کے پتے نہ ڈالے اور آپ اس طریقے سے اس ریمیڈی کو بنا کر یوچ کریں لیکن جن کے بالوں میں جو کی بھی سمسیہ ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو اپسن بتایا ہے کہ آپ اس میں نیم کی پتیاں ایڈ کر دیں اس سے اگر آپ کے بالوں میں کوئی بھی سمسیہ ہوتی ہے جو ہوتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے تو بس آپ کو یہاں پر بینا پانی کا یوچ کی آپ کو اسے گرائنڈ کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا ہمارا جو یہاں پر لیوکی پیسٹ بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ کو یہ کلین کٹوری میں اسے نکال لینا ہے اور آپ کو بلکل یہاں پر فائن پیسٹ بنانا ہے مطلب اس میں کوئی بھی لنگس نہ رہے کوئی بھی پارٹ اس میں نہ رہے اچھے سا آپ کو اسے بلینڈ کرنا ہے گرائنڈ کرنا ہے پھر اس میں آپ کو ڈالنا ہے کوکوینٹ اویل جیہاں فرینڈ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ نہیں کرنی ہے کیونکہ دو چیزوں سے ہی ہماری جو ریمیڈی ہے ایک بہت ہی پارفل ہی گروز ریمیڈی بن کر ریڈی ہو جائیں گی اور اس سے بھی آپ کے بالوں کی گروز جو ہے بہت ہی فاسٹ ہوتی ہیں ہیر فول رکھتی ہیں بالوں میں چمک لے کر آتی ہے اور آپ کے بالوں کی جڑوں کو مجبوط بناتی ہیں آپ کو اس کے لیے بہت ساری چیزیں نہیں لینی ہوگی تو آپ کو بس اس میں ڈالنا ہے اپنے بالوں کی حساب سے یہاں پہ لیف یوچ کرنی ہے اور اپنے بالوں کی حساب سے ہیس کی قوانٹیٹی بنانی ہے جسے کہ آپ کی اسکیلپ میں اچھے سے اپلائیں تو اس میں ہم ون اسپون کوکنٹ اوئل ملائیں گے اگر چاہے تو آپ یہاں پہ کوکنٹ اوئل کے جگہ پہ مسترڈ اوئل آلمود اوئل یا آپ یہاں پہ ارنڈی کا تیل کیسٹر اوئل جیتون کا تیل جو بھی آپ کے پاس اوئل 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 ہے آپ یہاں پہ لے سکتی ہیں اگر آپ یہاں پہ بادام کا تیل بھی لینا چاہیں تو وہ بھی تیل آپ یوچ کر سکتی ہیں بادام کے تیل بھی ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی پہنفیزیل ہوتی ہے لیکن میں نے یہاں پہ کوکنٹ اوئل اس لیے دکھایا ہے کہ یہ سبھی کے گھروں میں اوئل ہوتی ہے اس لیے آپ کو یہاں پہ کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی اس ریمیڈی کو بنانے کے لئے اور آپ بھی اس ریمیڈی کو یوچ کر کے اپنے بالوں کو لمبا موٹا گھنہ بنائیں گی تو بس آپ کو اس طریقے سے اس ریمیڈی میں آپ کو اسے ملا دینا ہے اور اسے آپ کو اپنے بالوں کی جڑوں پر لگانی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے بالوں پر اچھے سے索رج کرنی ہے کوم کرنے کے بعد آپ کو اپنے بالوں میں اسے کوٹن کی حیل성이 یوچ کرنی ہے جسی کہ اچھے سا آپ کے بالوں پر اپلائی ہو جائے اپلائی کرنے کے بعد اسے آپ کو ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنی ہے جسی کہ جو اس کی گھڑنے سے اچھے سے آپ کے بالوں کو مل پائے اور آپ کو ایک گھنٹے کے لئے اسے اپنے بالوں پر لگا کے چھوڑ دینا ہے جب ایک گھنٹے ہو جائے تو آپ کو بالوں کو اچھے سے کلین کر لینا ہے آپ چاہیں تو اسے ایک دن گیپ کر کے یعنی ہفتے میں آپ کو تین سے چار بڑھ بھی اس رمینے کو لگا سکتی ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کیول ایک ریمیٹی کے لگانے سے بھی آپ کے بالوں میں اتنے سارے فائدے ملیں گے تو بس آپ اس ریمیٹی کو بنا کے اپنے بالوں پر یوز کریں اور اپنی بالوں کو من چاہاں لمبائی دے بالوں کو سلکی سموز سائنی بنائے اور اسے آپ کو اسٹروک اگر نہیں رکھنا ہے جب بھی اسے اپلائی کرنا ہے آپ کو فریز بنانا ہے تو آج کے لئے پس اتنا ہی I hope آپ کے لئے ویڈیو ہیلپ لگے ویڈیو تھوڑی سی اچھی لگتی ہے تو پلیز آپ ویڈیو کو لائک سر کمنٹ کرنا نہ بھولیں تو میتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں باب بائی